السلام علیکم یہ جو ویڈیو میں آپ کو بودہ نظر آ رہا ہے جس کے پتے مل جاہے ہوئے ہیں یہ آڑو کا پودہ ہے تو اکثر جو لوگ آڑو کے پودے لگاتے ہیں یا جو لگانے کی سوچ رہے ہیں تو وہ بھائی یہ ویڈیو لازمی دیکھیں انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا اب ہوتا یہ کہ جیسے ہی بارشوں کا سیزن آتا ہے خاص طور پر جولائی یا آگست تو زیادہ پانی کی وجہ سے جو زیادہ تر آڑو کے بغات ہیں یا پودے لگے ہوتے ہیں وہ خوشک ہو جاتے ہیں تو اس کا جو حل ہے وہ نہیں مل پاتا کبھی دو پودے خوشک ہو گئے کبھی دس ہو گئے کبھی بیس ہو گئے تو دو چار سال کے اندر جو ہے وہ سب بھی پودے خوشک ہو جاتے ہیں اور باغ بھی ختم ہو جاتے ہیں جو عام لوگ پودے ویسے لگاتے ہیں شوکیا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں آج میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ پودے خوشک ہوتے ہیں سب سے پہلے اگر بتاتا چلوں یہ جو پودے خوشک ہوتے ہیں ان کی ایک ہی وجہ ہے وہ فنگس ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی پودا سکنے کے لیے صرف فنگس ہی کافی ہے فنگس اس پر اٹیک کرتی ہے اس کی جڑوں پر اٹیک کرتی ہے جس سے جو پودا وہ خوشک ہو جاتا ہے اب آپ نے اس کو بچانا کیسے وہ دو تین طریقے میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق آپ کے لیے ان کا حل نکالا ہے تو اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی کم لگائیں اب پانی کیسے کم لگے گا کہ اس کے پودے کے جو تنہ ہے اس کے ساتھ مٹی لگا دیں مٹی لگائیں گے تو پودے کو آکے جو ہے پانی کم لگے گا اس سے اس کا فائدہ کافی زیادہ ہو سکتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو مطلب کے تنہ ہے جو جس کو ہم مڈ بولتے ہیں جو مڈ ہے اس کا اس کے ساتھ آپ نے ایک حلدی کا پودا لگانا ہے اب حلدی کے پودے کی اندر ایک اللہ تعالی نے ایسی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے فنگس والی جو مطلب کے جرہ سیم میں ان کے خلاف اس کے اندر قوت ہے کہ جو فنگس کے جرہ سیم کو ختم کر دیتا ہے وہ آپ اس کے مڈ کے ساتھ لگا دیں تو اس کی جو جڑے ہوں گی جو حلدی کے نیچے دانیں بنیں گے نئے وہ آپ کی فنگس کے جو جرہ سیم میں ان کو اپنے اندر جذب کر لیا کریں گے ان کو ختم کر دیا کریں گے اس سے آپ کا پودا خوشک نہیں ہوگا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آڑو کا پھل آپ توڑائی کر لیں مطلب جب پھل ٹوٹ جاتا ہے اپنل میں یا مئی میں تو آپ نے جو ہے اس پودے کو آپ خوراک ڈالنا بند کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے پھل لے لیا ہوتا ہے اس کو ہم پھر خوراک نہیں ڈالتے جب خوراک نہیں ڈالتے پودے میں بلکل طاقت نہیں ہوتی جب کوئی بھی چیز اگر بیل فرض انسان ہے انسان میں اگر طاقت نہیں ہوگی اس کو بیماری اس کے اوپر بڑی جلدی حملہ کرتی ہے کوئی بھی ہو تو یہی سسٹم پودے کا ہے کیونکہ جاندار چیز ہے جیسے ہی آپ اس کا پھل ٹوڑیں آپ اس کی خوراک نہ بند کریں آپ اس کو ایک آدھ بوری جو ہے اضافی ڈال دیں پھل ٹوڑنے کے بعد تاکہ جیسے ہی جو ہے وہ سامن کا مہینہ ہے بارشوں کا سیزن جب آئے جولائی آگست تب جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس پہ جیسے فنگس کا اٹیک ہو تو آپ کے پودے میں اتنی طاقت ہو کہ اس کی جو جڑے ہیں وہ گلنے کی بجائے آگے سروائیو کر سکے زمین میں اس سے بھی آپ کا جو پودہ ہے وہ خراب نہیں ہوگا تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی طرح کی آڑو کے متعلق معلومات لینا چاہیں تو وارس اپ نمبر شہر ہے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں اور انشاءاللہ میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا اور مزید گائیڈ کروں گا کہ آڑو کا پودہ لگانے سے لے کے اس کا پودہ تیار ہونے تک یا اس طرح کی اگر کوئی بیماری لگتی ہے تو اس سے آپ پودہ کیسے بچا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا اجازت چاہوں گا